دھوکہ کیا اس مظلوم کے ساتھ یہاں سے کہا کہ تمہیں ویزا دے دیا ہے اور اس دھوکے میں چاب جوتر ٹیم کے لوگ ہم جائیں گے ابھی پنجاب پولیس کے ڈی جی پی کے پاس جنہوں نے دھوکہ دیا وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بخشے جائیں گے ایک ایک بندے کا نام اس کے چارے فون اس کی ڈیٹیل ہیں سب کچھ کہیں گے ہم اپنی حکومت کو کہ کٹھی کر کے پتہ کرو کس کس نے بھائی مانی کی ہے اگر لاہور سے ایران بھائی ایر ہی جانا تھا تو یہ کونسی اتنی مقتد زمین لاہور کی کہ ہم امرسر سے ایران نہیں جا سکتے تھے السلام علیکم دوستوں کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے پاکستانی حکومت نے پھر شہاب بھائی کو دھوکہ دے دیا کس نے وفا کے نام پہ دھوکہ دیا مجھے کس سے کہوں کہ میرا گنے گار کون ہے شہاب چطور آج کے ٹائم میں اس نام سے کون بیگانہ ہے سب جانتے ہیں کہ شہاب چطور پیدل حج کے لیے کیرلا سے نکلے ہیں ساڑھے تین ہزار تین ہزار یا ساڑھے تین ہزار کلومیٹر انہوں نے ہمارے ملک ہندوستان میں سفر کیا کوئی مسئلہ نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی ایشو نہیں بلکہ استقبال ہوا آو بھگت ہوئی ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے یہاں تک کہ ہمارے برادران وطن یعنی ہمارے ہندو بھائی بہن بلکہ ہر مذہب کے لوگوں نے شہاب بھائی کا استقبال کیا اور پولیس نے بھی ان کو پروڈکشن دیا اور بڑی ہی آرام کے ساتھ اتمنان کے ساتھ دھوم دھام کے ساتھ یہ سباری انڈیا پاکستان کے بارڈر پہنچی یعنی واگا بارڈر لیکن پاکستان نے بارڈر پہنچنے کے بعد پہلا دھوکہ دیا پہلے کہا تھا کہ ہم ویزا دیں گے بارڈر پہنچنے کے بعد کہا کہ ہم ویزا نہیں دیں گے چار مہینے نو دن تک انتظار کروایا پھر ویزا دیا اور ویزا کیا دیا ایک احسان کیا سو پچاس شرطوں کے ساتھ ویزا دیا واگا بارڈر سے صرف لاہور جو کہ شاید پچیس تیز یا پچاس کلومیٹر ہوگا یعنی پیدل چلنے کے صرف بہتر گھنٹے کا ویزا دیا اور صرف واگا بارڈر سے لاہور تک پیدل چلنے دیا لاہور سے تہران یعنی ایران فلائٹ میں بٹھا کر پاکستان سے نکال دیا اور ایران پہنچا دیا اور اس طرح پاکستانی حکومت نے شہاب چطور کے ساتھ دھوکا دیا ان کے پیدل حج کے سفر کو بٹا لگا دیا تو بھی سادہ ہے کبھی چال بدلتا ہی نہیں ہم بھی سادہ ہے کہ اسی چال میں آ جاتے ہیں لدیانہ پنجاب کے جو شاہی امام صاحب ہیں انہوں نے اس بات کی وضاعت کی اور پاکستانی حکومت کو خوب لتاڑا آپ خود دیکھئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو وہاں کے علماء اور عوام دیندار لوگوں سے معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت بددیانت حکومت ہے اور شہاب چطور کا جو حج خراب کیا پیدل آپ سوچ رہے ہوں گے پیدل کیسے خراب کیا اس نیت کے ساتھ چلا گی کیرلا سے مکہ پیدل چلنا ہے یہاں جب امریس سر سے واغا سے انٹری ہوئی دوسرے دن صبح کو اسے زبردستی روحتے ہوئے کو بلبلاتے ہوئے کو پکڑ کے لاہار ائرپورٹ سے ایران کی فلائٹ میں بٹھا کے پاکستان سے باہر نکال دیا گیا یہ کونسی مسلمان حکومت ہے جو ایک مسلمان کو پیدل چلنے کا راستہ اپنے ملک پر سے دے سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ پاکستانی حکومت کو بڑا ناز ہے اپنے نیوکلئر پاور ہونے پر لیکن نپن سب اتنی ہے کہ ایک اللہ کے بندے کو جو کہ پیدل حج کیلئے جا رہا ہے اس کو بحفاظت وہ بارڈر کراس نہیں کرا سکتی اتنا دم نہیں ہے سیکورٹی نہیں دے سکتی اس حکومت کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر شہاب بھائی کو کچھ ہوا تو ہمارے ملک کا نام بدنام ہو جائے گا تو ابھی کیا نام ہوا ساری دنیا میں تھوٹو ہو رہی ہے کیا ملا تم کو میرے عشق کا چرچہ کر کے تم بھی رسوا ہوئے آخر مجھے رسوا کر کے پاکستانی حکومت ویسے بھی اپنی حرکتوں سے پوری دنیا میں بدنام ہے تووے اور کووے کو اور کالے ہونے کا کیا ڈر ہے لیکن پاکستانی حکومت کی اس حرکت سے پاکستان کے اندر کے حالات اور وہاں کے لائن آرڈر کے حالات کتنے برے ہیں اس بات کا صاف پتہ چلتا ہے اس لئے کئی بھنڈا پھوڑ نہ ہو جائے اس لئے مکاری کے ساتھ پاکستان نے ایسا کیا حالانکہ وہاں کی عوام شہاب بھائی کا استقبال کر رہی تھی کہا جا رہا ہے کہ شہاب بھائی کو جب فلائر میں بٹھایا جا رہا تھا تو وہ رو رہے تھے اور کیوں نہ روئے جہاں سے امید نہ ہو کہ دھوکہ ملے گا وہی سے اگر دھوکہ مل جائے تو پانی کے آنسوں نہیں خون کے آنسوں نکلتے ہیں صرف شہاب بھائی کو نہیں ہم سب کو یہ یقین تھا کہ پاکستان جو کہ مسلمانوں کی حکومت ہے وہ شہاب بھائی کے ساتھ ایک پیدل حج کے شہاب بھائی کے ساتھ تو چھوڑیے ایک پیدل حجی کے لیے وہ کبھی ایسی مکاری نہیں کرے گا لیکن کہہ دینا کہ چور چوری سے جاتا ہیرا پھیری سے نہیں جاتا تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبعے نبوی کا بہترین نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلانا جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فود پروڈکس پرائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا حالاکہ ایران میں شہاب بھائی کا سفر ابھی جاری ہے لیکن کٹھنائیاں بہت ہے کیونکہ ایران کے حالت بھی ابھی کچھ ٹھیک نہیں ہے وہاں پر بھی ہجاب اور پردے کو لے کر ہنگامہ برپا ہے دو چار لوگ یہ جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو انہیں جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے اگر شہاب بھائی ایران میں پیدل چلتے ہیں اور وہاں بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو مسائل گھڑے ہو سکتے ہیں بہت کٹن ہیں ڈگر پنگھٹ کی لیکن شہاب بھائی کے عزم ارادے اور نیت کے سامنے انشاءاللہ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ سارے مسائل گھٹنے ٹیک دیں گے ہم شہاب بھائی سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ تندیے بعد مخالف سے نہ گھبرہ اے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اوچھا اڑانے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ شہاب بھائی کا سفر امن و امان کے ساتھ جاری رہے اور اب کوئی مسئلہ نہ آئے وہ خیریت کے ساتھ اللہ کے گھر پہنچے اور حاجی بن کر ہی واپس آئے اور ان کا یہ سفر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آسان فرمائے آپ لوگوں کو پاکستانی حکومت کے اس رویے پر کیا کہنا ہے ذرا کمنٹ میں ہمیں بتائے کہ پاکستان کے اس مکاری اور اس بار بار دھوکہ دینے کی جو عادت ہے اس پر آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے کیا پاکستانی حکومت نے شہاب بھائی کے ساتھ میں ٹھیک کیا کیا اسے ایسا کرنا چاہیے تھا کیا وہ سیکرورٹی نہیں دے سکتا تھا آپ لوگ میں نے اپنی رائے تو بتا دی آپ اپنی رائے ضرور بتائیے میں آپ کے کمنٹس پڑھتا ہوں اور آپ کے کمنٹس کا انتظار بھی کرتا ہوں اور بہت کچھ اس سے سیکھتا بھی ہوں ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے بہت ساری معلومات آپ کو ملی ہوگی تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری منوتہ کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے یہاں کی امن و شانتی ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلی جیسے گھٹنوں کا درد پیٹ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس پلس ایک سنجیم لی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سنتی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو پچھا اسے ترند اوبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سمافت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں ہی شکتی بحصہ بہتر پانے تPE پانے ملتا ہے جس سے دیتی باہتر کال کریں میں ملتا ہے س inseDanہین